بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہے وہ صبح کو کھانا جلدی کھائے اور شام کو دیر سے کھائے اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے فرمایا کرز کم لیا کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ کھانے کی ابتداء اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ ستر قسم کے امراض سے حفاظت فرماتا ہے نیز آب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ اجوہ خجور کے ساتھ دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے اور جو شخص روزانہ تازہ منقع کے اکیس دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے گائے کا گوشت بیماری ہے اس کا دودھ شفا ہے اس کا گھی دوا ہے اور اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے اور مچھلی بدن کو پگلاتی ہے کہتے ہیں کہ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بنائی کی کمی دور کرتی ہے کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد کچھ لیٹنا اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا بہت زیادہ مفید ہے مشہور ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا خوب ہوشیار کرتا ہے اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینے والا خوب سوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں نسیان پیدا کرتی ہیں کھٹا سیب کھانا کھڑے پانی میں پشاب کرنا جون کو مٹی میں ڈالنا چوہے کا جھوٹا پینا کہتے ہیں کہ قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑنا دھنیا کھانا کتار کے دو اونٹوں کے درمیان چلنا اور دو عورتوں کے درمیان چلنا بھی نسیان پیدا کرتا ہے کہتے ہیں کہ سبزہ پر نگاہ لگانا اور والدائن کا چہرہ دیکھنا اور نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر لگانا لیمو اور سرک کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لئے مفید ہے کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی پانچ خوبیاں ہیں سردی کو ہٹاتی ہے چہرے کو نکھارتی ہے کھانا کو شکوار کرتی ہے تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرتی ہے فقیہ ابو اللیس فرماتے ہیں کہ ابن مکافہ کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجہ نہیں کرتا وہ پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے لیکن فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استنجہ کر لینا جسمانی صحت کے لئے مفید ہے نہ کرے تو امید ہے کہ نقصان نہ ہوگا کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت بلا استنجہ کیے بعض دفعہ سو جائے کرتے تھے ابن مکافہ کا یہ بھی قول ہے کہ جس کو احتلام ہو اور غسل کیے بغیر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور بچہ پاگل یا کم عقل پیدا ہوا تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے چور اگر پہلی بار ہی پکڑا جائے تو چوری ہی ختم ہو جائے اور پہلی بار ہی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دنیا میں کوئی تندرست باقی نہ رہے مشہور ہے کہ جمعہ کے فوراں بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے کہ اس سے بخار کا خطرہ ہے مناسب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استنجہ کر لے اس لیے کہ اس میں جسمانی صحت اور آفیت ہے کہتے ہیں کہ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور کند ذہن ہوتی ہے اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت چست چلاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جمع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دائیں کروٹ لیٹھنا چاہیے کہ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا جب تک عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کرے جمع نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے عذاب والا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے اس سے سنگدلی پیدا ہوتی ہے البتہ جمع سے دل صاف ہو جاتا ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے اختیار کیا ہے اور جمع میں کچھ منافع ہے تو کچھ نقصان بھی ہیں منافع تو یہ کہ گم کا ازالہ یا اس میں کمی ہو جاتی ہے اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہوا ہو تو ٹل جاتا ہے غیز و غزب میں تسکین پیدا ہوتی ہے طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے اور جمع کے نقصان یہ ہیں کہ اس سے بدن میں عموماً اور بینائی میں خصوصاً ضعف پیدا ہوتا ہے پنڈلیوں میں سر میں کمر میں درد ہونے لگتا ہے خصوصاً اس کی طبیعت میں برودت اور خشکی ہو ایسے شخص کو جمع میں کمی کرنا مفید ہوتا ہے باوقت جمع کلام کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر ایسے وقت میں حمل ہو جائے تو بچہ کا گنگا ہونے کا خطرہ ہے مشہور ہے کہ بوڑی عورت سے جمع زاف بدن کا سبب ہے اور جلد بڑھاپا لاتا ہے اور مریضہ سے جمع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے بعض اطباق غصل سے پہلے دوبارہ جمع کرنے یا سو جانے کو ناپسند کہتے ہیں مگر ہمارے نزدیک ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے اور آپ تو امت کے لئے مجسمہ شفقت ہے اگر اس میں کچھ بھی مزررت ہوتی تو رخصت نہ دیتے کھڑے ہو کر مجامت کرنے سے پریز کرنا چاہیے کہ اس سے بدن میں اضاف آتا ہے فکیہ ابو لحظ فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بالوں کی صفائی کرنا مکروح ہے خالد بن مادان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ جو شخص غصل سے پہلے صفائی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہر بال یہ درخواست کرے گا کہ اللہ اس سے پوچھئے کہ ہمیں دھوئے بغیر یوں ہی کیوں ضائع کیا تھا جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور میدہ کھانے سے پور ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائے پھر بائیں کروٹ بدل لے کہ اس سے کھانا خوب حضم ہوتا ہے اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس میں اور زیادہ مفید ہے ویسے آدمی کو بھرے میدہ سونا اچھا نہیں اس سے سنگدلی پیدا ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعہ اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو اسی طرح پور میدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بال بھی نہیں سونا چاہیے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بال لیٹے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا یوں مت لیٹو ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں حرج نہیں تاہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توبہ کرنی چاہیے کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے تھنڈا پانی پینا میدہ کی حرارت کو کم کرتا ہے اور کھانے کے بعد پانی پینا میدہ کو گرم اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور کوئی پھل مثلا سیب زرد آلو انگور منکہ وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے میدہ میں فساد پیدا ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھایا جائے اس کے ایک دو گھنٹہ بعد پانی پیا جائے اس سے مزرد کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد تھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے ایسے وقت ایک دو لکمیں روٹی کے کھا کر پانی پیئے اس سے مزرد کم ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ گرم روٹی اور جو شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے اور پھر فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے اور کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں نبیز اور دودھ جمع کرتا ہے اور برس میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے بھی اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے کہتے ہیں کہ مچھلی بکسرت کھانا بنائی کے لئے مزر ہے اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں اور کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کا کٹھا استعمال بھی ٹھیک نہیں اور کھانے سے قبل پھال کا استعمال اتنا مزر نہیں جتنا کے بعد میں ہے کومے اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہیں ہونا چاہیے ہاں پہلا پیا ہوا حضم ہو جائے تو مزائکہ نہیں اور بار بار کھڑے کھڑے کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں کھانے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا کھانے سے جب پہلا کھانا حضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو میدہ کمزور پڑ جاتا ہے مشہور ہے کہ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال کئی ایک امراض کا باعث ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بدن کے لئے سب سے زیادہ مزر وہ روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو جیسے پکتے وقت اور سب سے کم مزرعت والی وہ روٹی ہے جس میں ایک رات گزر چکی ہو بشرتی کا سخت نہ ہو گئی ہو اور جسم کے لئے مزر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے اور کم مزرعت والا وہ ہے جو بدن کے اوپر والے حصے اور سار کے قریب کا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بھرے میدہ کچھا ناریل کھانے سے بدحضمی ہوتی ہیں اور روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام حضم میں تاخیر پیدا کرتا ہے ایسے ہی تازہ یا بلا خمیر روٹی بھی دیر سے حضم ہوتی ہے توت یا زرد علو نہار مو کھانے میں حرج نہیں مگر کھانا کھانے کے بعد بیماری کا موجب ہے جب تاکہ خوب بھوک نہ لگ جائے نہ کھائے اور زرد علو کچھا ہو تو میدہ کو کمزور کرتا ہے خجور منکہ اور دیگر میٹھی چیزوں کا بکسرت استعمال مسوروں کو خراب کرتا ہے اور انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں اور نمکین اشیاء کا بکسرت استعمال بنائی کے لئے مزر ہوتا ہے جب آدمی سفر میں ہو کسی شہر میں پہنچے تو پہلے کچھ سرکہ اور پیاز کا استعمال کرے تاکہ وہاں کا پانی نقصان نہ پہنچائے اور پیاز بکسرت استعمال کرنے سے بلگم پیدا ہوتی ہے آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے کہ تیز اور کھٹی اشیہ بڑھاپا لاتی ہے آدمی کو چکنائی سے پریز کرنی چاہیے کہ یہ اکل کے لئے مفید نہیں اور قدو دماغی قوت بڑھاتا ہے کہتے ہیں کہ بوکے پیٹ ہمام میں جانا بدن میں خشکی لاتا ہے اور بھرے میدے جانے سے پیٹ کی تکلیف اور انتڑیوں میں کیڑوں کا خطرہ ہوتا ہے بہتر ہے کہ کھانا بغیرہ حضم ہونے پر ہمام میں جائے ابن مکفہ کہتے ہیں کہ جو شخص پرمیتہ ہمام میں جاتا ہے اور کولنج کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے اور تازہ مچھلی کھا کر فورا ہمام میں جانے والا اگر فالج اور کولنج کا شکار ہو جائے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے اور ہمام میں جاتے وقت اس میں داخل نہ ہونا چاہیے بلکہ پہلے ایک کمرہ میں پھر دوسرے میں ذرا ٹھائر کر داخل ہو اور نکلتے وقت بھی جو ہی کرنا چاہیے اور فورا ہی اپنے اوپر تھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے اور نکلنے کے فورا بعد تھنڈا پانی پینا بھی نہیں چاہیے کہ یہ جسم کے لئے مزر ہے کہتے ہیں کہ گرمی میں ہمام جانا سردی کی بانسبہ زیادہ مفید ہے مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہونا چاہیے کہ اس سے کسی آفت کا خطرہ ہے سردی کے موسم میں ہمام سے نکل کر فورا کپڑے پہننا چاہیے تاکہ تھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے اور سر کو بھی ڈھانپے رکھے کہ سر درد نہ ہو جائے زیر ناف بال صاف کرنے سے ایک دن رات قبل اور ایک دن رات بعد مجامت نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ تھنڈے پانی سے باقصت نہ بیماری لاتا ہے اور بدن کو سیاہ کرتا ہے مشہور ہے کہ گرمی میں تھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے حسل کرنا خوب مفید ہے مگر پانی نیم گرم یا تیز تھنڈا نہ ہو ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں